اسلام علیکم and welcome to house interior series آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ electrical wiring اور plumbing کیسے کروائیں یہ بہت ہی ضروری چیز ہے اس لیے ویڈیو کو end تک دیکھیں تاکہ آپ بہت ساری غلطیوں سے بچ سکیں جب بھی آپ گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو 6 سے 8 مہینے کے بعد آپ کو electrical اور plumbing کا کام کروانا پڑتا ہے تب تک ہوتا کیا ہے کہ تب تک آپ تھک چکے ہوتے ہیں اور اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ کام جلد جلد مکمل ہو اور اس لیے آپ plumbing اور electrical کے کام پر بہت دھیان نہیں دیتے اور وہ غلطیہ کر جاتے ہیں کہ آپ اس کے بعد ساری زندگی پچھتا آتے ہیں planning بہت important ہے اس لیے جب بھی آپ گھر کا layout plan بنوائیں تو plumbing اور electrical wiring کا جو plan ہے وہ اسی time ساتھ ہی بنوائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پہلے دن سے پتا ہوگا کہ کون کون سی تار کہاں پر آنی ہے کون کون سا pipe کہاں پر رکھا جائے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے camera کی wire internet کی wire اس کے علاوہ ups کی wire یا پھر solar کی wire وہ کہاں کہاں سے گزارنی ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بعد میں آپ کو دیواریں چھیل کر اپنا پلستر سارا تباہ کر کے دوبارہ سا ہی کام کرنا پڑے گا اب اگر wire کی بات کریں تو wire ہمیشہ اچھی quality کی استعمال کریں اور full gauge کی استعمال کریں جو کہ بعد میں load ڈلنے پر جلے گی نہیں اور آپ کی appliances محفوظ رہیں گی اس کے علاوہ جب آپ لینٹر میں pipe استعمال کریں یا دیواروں میں جو pipe استعمال کریں وہ بھی اچھی quality کی ہونے چاہیے مارکٹ میں عام طور پر دو طرح کے pipes ملتے ہیں ایک رنگین ہوتے ہیں جو کہ low quality کے pipes ہوتے ہیں اور ایک high density کا pipe ملتا ہے high density کا pipe fireproof ہوتا ہے اور اس کے اوپر وزن بیئر کرنے کی بھی زیادہ اچھی capacity ہوتی ہے آپ اس کے اوپر خود بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ compress نہیں ہوگا جبکہ رنگین pipe وہ easily dhp جاتا ہے اور وہ fireproof بھی نہیں ہوتا اور ایک ضروری چیز safety breakers کا استعمال لازمی کریں تاکہ اگر کبھی بھی کوئی short circuit ہو تو آپ کی گھر کی چیزیں نہ جلیں بلکہ وہ وہاں سے trip ہو جائیں اور آپ کی چیزیں بچی رہیں اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ wiring کروائیں اس کی load bearing capacity زیادہ ہو کہ کال کو اگر آپ کوئی اس پر اضافی load بھی ڈالیں تو آپ کی wiring disturb نہ ہو اور وہ جلے نہیں اب اگر آپ plumbing کی بات کریں تو plumbing کے اندر آپ ہمیشہ اچھے پی پی آر سی pipe سی استعمال کریں سے بعد ان کو زنگ لگ جاتا ہے اور وہ پھر وہاں سے leakage رکھتی ہی نہیں ہے plumbing کرواتے وقت اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ جو بھی plumber heater سے پائپس کو جوڑ لگا رہے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے seal کر رہے ہیں تاکہ وہ وہاں سے leak نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ اگر ان کی leakage نہ رکی تو وہ آپ کے لیے پوری زندگی کا مسئلہ بن جائے گا اور وہ leakage کور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا plumbing complete ہونے کے بعد اپنے plumber سے اپنے تمام پائپس کی پیسے مت بچائیں کیونکہ اگر آپ ان پر پیسے بچائیں گے تو آپ کو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان پر پیسے لگانے پڑیں یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ سب کو پتا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ انہی بیسک چیزوں کو اگر ہم دھیان میں رکھیں گے تو ہم بہت ساری بڑی mistakes سے بچ سکیں گے اس میں ابھی مزید بہت ساری technical چیزیں ہیں جو کہ ہم آپ کو لیٹر آن ڈیٹیل میں بتائیں گے امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں see you in the next video اللہ حافظ